اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹو رویسنور ہے اور سیکنڈر بائیولوجی کے اندر ہم بات کرنے لگے ہیں چپل نمبر 4 کے ایک ٹاپک کی رس کا نام ہے اسٹرکچر اپ مچور سیڈ اچھا سیڈ کی اگر ہم بات کریں تو اس سے پہلے کچھ پیجز کے اندر بتایا گیا ہے کہ سیڈ بننے سے پہلے کا جو پروسس ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی انیشیلی جو ہے وہ میل اور فی میل گیمٹس اپنے اپنے سٹرکچرز کے اندر بنتے ہیں پولینیشن ہوتی ہے پولینیشن کے بعد پولینٹیو بنتی ہے فردلائیزیشن ہوتی ہے فردلائیزیشن کے بعد جو اوویول ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہوتا ہے سیڈ کے اندر وہ سب میں نے ابھی سکپ کیا ہے فی الحال میں یہ چھوٹا سے ٹاپک پڑھا رہا ہوں کیونکہ وہ ریلیٹ کرتا ہے فرس شیر کے نائنٹ چپٹر سے تو میں وہاں پر ڈیڈیل میں ایکسپین کروں گا یہاں پر میں بہت سپرفیشل یہ ایکسپین کروں گا تو ہم بیسکلی بات کرنے والے ہیں اس کے سٹرکچر کی یعنی سیڈ بن چکا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ سیڈ کے اندر کیا کیا سٹرکچر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو جب سیڈ بن رہا ہوتا ہے تو بالکل لاسٹ سٹیج کے اندر وہ ڈی ہائیڈریڈ ہوتا ہے اس کے اندر وارٹر کانٹینٹ کم سے کم ہو جاتا ہے کتنا کم ہو جاتا ہے فائیف تو پیفین پرسن رہ جاتا ہے جو ایمبریو ہے جس سے آگے جا کر روٹ اور اسٹیم نکلنا ہے وہ گروت روک دیتا ہے کب تک جب تک جرمنیشن نہیں ہوگی یعنی جب تک وہ اسے زمین کے اندر نہیں لگایا جائے گا مٹی کے اندر نہیں لگایا جائے گا اب اس پوائنٹ کے اوپر سیڈ کے اندر وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ کیا کیا سٹرکچرز ہیں کیا کیا پارٹس ہیں وہ ہم نے بات کرنی ہے کتنی طرح کے سیڈز ہوتے ہیں اور ان کے اندر کیا ڈیفرنسز ہوتے ہیں کیا سٹرکچرز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے اوپر یہ لیکچر جو ہے وہ بیس کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سیڈ بنتا کس چیز سے ہے تو ہمیں بتا ہے کہ فلار کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے ہم انجیو سپرمز کی بات کر رہے ہیں فلار کے اندر یہ سب سے انر پارٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں جمینو سپرم جمینو سپرم کے اندر یہ ایک سنگل سٹرکچر جو ہے یہ کارپل کہلاتا ہے اس کا اپر پارٹ سٹکوہ یہ سٹائل اور یہ اووری کہلاتا ہے اووری کے اندر اوویول موجود ہوتا ہے یہ جو اوویول ہے یہ آگے جا کے کنورٹ ہوتا ہے سیڈ کے اندر اور یہ جو اووری ہے یہ آگے جا کے کنورٹ ہوتی ہے فروٹ کے اندر تو اوویول جو ہے نا وہ کنورٹ ہو رہا ہے سیڈ کے اندر اب اس اوویول کے اندر کچھ سٹرکچرز ہیں اگر آپ اس کا اوویول دیکھیں انجیو سپرم کا تو اس کے اوپر دو کورنگز موجود ہوتے ہیں جنہیں انٹیگومنٹس کہا جاتا ہے اس کے بعد اندر ایک سرکولر سا سٹرکچر ہوتا ہے جسے ایمبریو سیک کہتا ہے اس ایمبریو سیک کے اندر اوپر کی طرف تین سیل نیچے کی طرف تین سیل اور بیچ میں ایک سیل ہوتا ہے جس میں دو نیوکلیس موجود ہوتا ہے جب فردلائزیشن ہوتی ہے تو دو سپرم آتے ہیں ایک سپرم اس سٹرکچر کے ساتھ ملتا ہے یہ ایگ ہے اور ان کے نتیجے میں بنتا ہے زائیگوڈ اسپرم اور اوام کے ملنے سے اور ایک سٹرکچر یہ والا ہے یہ دو نیوکلیس آپس میں فیوز ہو کر بناتے ہیں فیوزن نیوکلیس اور اس فیوزن نیوکلیس کے ساتھ دوسرا سپرم فیوز ہوتا ہے اور ان کے ملنے سے بنتا ہے ایک سٹرکچر جو کہلاتا ہے ہینڈو سپرم تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اندر جو ایگ ہے وہ سپرم کے ساتھ فیوز ہوگا زائیگوڈ بنے گا زائیگوڈ ڈیوائیڈ ہوگا ملٹی سیلولوی سٹرکشر بنائے گا جو کہلاتا ہے ایمبریو تو یہ سیٹ کے اندر ایک سٹرکشر ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ایمبریو یا جسے یہاں پر ایمبریونل ایکسس کہا گیا ہے سیکنڈ چیز جو اینڈو سپرم ہے وہ اس نیوکلیس کے فیوزن نیوکلیس کے کس کے ساتھ ملنے سے بنتی ہے سپرم کے ساتھ ملنے سے اور یہ بیسیکلی سٹورٹ فوڈ ہوتی ہے سیٹ کے اندر جو سٹورٹ فوڈ ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس پرم ہوتا ہے دو چیزیں ہو گئیں تھرڈ چیز جو موجود ہے تھرڈ چیز جو ہوتی ہے تیز جو ہوتی ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے تو یہ جو ایمبریو ہے یہی گرو کرتا ہے اور اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ کہلاتا ہے تیزھ اندر ایک role ایک ایڈیشنل covering ہوتی ہے جو فورٹ پارٹ ہے سیڈ کا وہ کہلاتا ہے سیڈ کوٹ اور وہ سیڈ کوٹ بسیکلی ان دو لیئر سے بنتا ہے یہ دو لیئرز کنورٹ ہو جاتی ہیں سیڈ کوٹ کے اندر جنہیں آپ انٹیگرمنٹس کہتے آ رہے تھے تو چار چیزیں ہو گئیں نمبر وان ایمریو نمبر ٹو کورٹیلیڈن نمبر ٹری سیڈ کوٹ اینڈ نمبر فور انڈو سپنٹ تو یہ چار سٹرکچرز ہیں اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ جو اوویول ہے اس کے اندر کون سے سٹرکچرز ہیں جن سے آگے جا کے لیئے بنتے ہیں اچھا اب ہماری پاس دو طرح کی سیڈز ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کورٹیلیڈن کتنے اب یہ کورٹیلیڈن کیا ہے تو دیکھیں سردیاں آگئی ہیں جب سردیاں آجاتی ہیں تو لوگ ایڈیشنل کلوٹ جو ہے وہ پہننا شروع کر دیتا ہے تو اگر شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جاکٹ پہنی ہوئی ہے تو شرٹ جو ہے جو جاکٹ ہے وہ بیسکلی سیڈ کورٹ ہے جو کہ ہارٹ کورنگ ہے اور اس کے اندر جو شرٹ ہے وہ بیسکلی کورٹیلیڈن ہے بلکل اسی دریقے سے یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں گیا یہ جو ہے یہ سیڈ کورٹ ہے اور سیڈ کورٹ کے اندر سمجھیں ایک ایڈیشنل کورنگ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جو کہ ایمبریو کی گروت سے بنتی ہے یہ کہلاتا ہے کورٹیلیڈن اگر اس کورٹیلیڈن کے دو پیسز ہیں یہ دو ہیں نمبر میں تو ایسے سیڈ کہلاتے ہیں ڈائی کورٹ اور اگر یہ کورٹیلیڈن ایک سنگل پیس ہے تو ایسے سیڈ کہلاتے ہیں مونو کورٹ یہاں اس ڈائیگرام کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بین ہے جو پھلی ہوتی ہے اس کو بیچ سے کھولا گیا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آوٹر لیئر ہے یہ تو سیڈ کورٹ ہے اس کے بعد اندر کی طرف یہ جو یلوش پورا بنایا ہوا ہے یہ پورا کور ہے جس کے اندر فوڈ جو ہے وہ سٹور ہوئی بھی ہے یہ پورا کور جو ہے یہ کورٹیلیڈن ہے یہ پوری کی پوری ایک لیئر سے ہوتی ہے جو دو نمبر دو مجھے نظر آ رہی ہیں ایک اس طرف موجود ہے اور ایک اس طرف موجود ہے تو ایسے سیڈ جو ہیں وہ کہلاتے ہیں ڈائی کورٹ سیڈ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ میز ہے مکہی گدانہ ہے اس کو اندر سے کھول کے دکھایا ہوئے تو یہ اوپر کی جو کورنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سیڈ کوٹ ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے شیل کی شیف کا یہ جو آپ کو اسٹرکشن نظر آ رہا ہے یہ ایک ایڈیشنل کورنگ ہے جو کورڈیلیڈنز ہوتے ہیں وہ بیہیو کرتے ہیں ایز انیشیل لیو یعنی جب آپ اس کو زمین میں لگائیں گے تو اس سے جو پلانٹ بنے گا اس پلانٹ کے ایک تو لیوز ہوں گے جو کے اوپر آپ کو پراپر لیوز نظر آ رہے ہوں گے اور ایک لیوز کے نیچے بھی لیوز لائک اسٹرکشن نظر آ رہے ہوں گے وہ بیسیکلی یہ کورڈیلیڈنز ہی ہوتے ہیں جو انیشیلی لیوز کے طور پر بیہیو کرتے ہیں اچھا اب یہ کورڈیلیڈنز دو اگر ہیں تو ڈائیکورڈ اور اگر سنگل ہے تو مونوکورڈ آپ کچھ اور اسٹرکشنز دیکھ لیتے ہیں تو اس ڈائیگرام میں اتنا کلیر نہیں ہے یہاں اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایمبریو ہے یہ پورا جو ہے یہ ایمبریو ہے اس سے نکل رہے ہیں یہاں پہ کورڈیلیڈنز یہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ سنگل کورڈیلیڈن ہے اچھا کورڈیلیڈنز چونکہ ایمبریو سے نکل رہا ہے تو یہ ایمبریو کے ساتھ اٹیج بھی ہے جس پوائنٹ پر ایمبریو کورڈیلیڈن کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے اس سے اوپر والا حصہ ایمبریو کا کہلاتا ہے اپی کوٹائل یہ ایمبریو کا ایکسس ہے یہ پورا ایمبریو ہے اور یہاں سے نکل رہا ہے کورڈیلیڈن تو اس سے اوپر والا جتنا ایریا ہے یہ کہلاتا ہے اپی کوٹائل اور اس سے نیچے والا جتنا ایریا ہے یہ کہلاتا ہے ہائپوکوٹائل یہ آپ کو مونوکورٹ سیٹ کے اندر بھی ملے گا اور یہ آپ کو ڈائیکارٹ سید کے اندر میں ملے گا یہ بیچ میں گرین جو نظر آ رہا ہے یہ ایمریو ہے اس سے یہ جو پرپل اٹیچ ہے یہ کارٹلیڈن ہے چونکہ اس میں دو ہیں یہ ڈائیکارٹ سید ہے اس کے اوپر والا جو پارٹ ہے یہ کہلاتا ہے اپی کوٹائل اور جو نیچے والا پارٹ ہے وہ کہلاتا ہے ہائپوگوٹائل اب اپی کوٹائل کا جو بلکل کنارہ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پلومیول یہ کہلاتا ہے پلومیول تو یہاں پر یہ والا جو پارٹ ہے یہ کہلاتا ہے پلومیول اور جو ہائپوگوٹائل کا بلکل کنارہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریڈیکل جو پلومیول ہے اس سے آگے جا کر نکلتا ہے اسٹیم یا جسے آپ شوٹ کہتے ہیں اور جو ریڈیکل ہے اس سے آگے جا کر نکلتی ہے رول یہ بیسک اسٹرکچرز ہوتے ہیں جو کہ مونوکارٹ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور ڈائیکارٹ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں یہاں پر اتنا کلیر نظر نہیں آرہے یہ بیسیکلی ایمبریونل ایکسس ہے یہاں پر یہاں سے کارڈیلیڈن اٹیچ ہے تو اوپر والا پارٹ اپی کوٹائل ہے اور نیچے والا پارٹ جو ہے وہ ہائپوکوٹائل ہے اچھا ایک اور چیز کچھ ٹرمز اور بھی مل جائیں گے میرے خال میں یہاں پر تو ڈائی کارڈ کے ایمبریونل ایکسس مل گیا وہ اٹیچ ہے کارڈیلیڈن کے ساتھ جہاں پر وہ اٹیچ ہے اپر والا پارٹ ہے وہ اپی کوٹائل ہے اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ بلویول کے علاوے ہیں اچھا مونو کارڈ جو ہے ان کے اندر ایک سنگل کارڈیلیڈن ہوتا ہے جو گراس فیملی ہے جو کوئیسی فیملی ہے اس کے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر اس کارڈیلیڈن کو جب آپ دیکھیں گے یہ بلانگ کرتا ہے گراس فیملی سے تو یہ شیلڈ کی شیپ کا نظر آتا ہے جو شیلڈ ہوتی ہے وہ اسی شیپ کی ہوتی ہے تو شیلڈ جو ہوتی ہے وہ اسی شیپ کی ہوتی ہے تو شیلڈ کے شیپ کی وجہ سے اس کارڈیلیڈن کو جو سنگل کارڈیلیڈن ہے اس کیوٹیلم بھی کہا جاتا ہے ایک اور جیز جو گراس فیملی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اپی کوٹائل ہے یہ جو پلومیول ہے اپی کوٹائل کا جو لاسٹ پارٹ ہے اس کے اوپر ایک ادد اور کورنگ ہوتی ہے جو ہائیپو کٹائلس کا جو Jewel اس کے اوپر بھی ایک کورنگ ہوتی ہے تو جو پلومیول والی کورنگ ہے پلومیول کو جو کور کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کولیوٹائل اس میں پی آ رہا ہے یہ پلومیول کو کور کرتی ہے اور جو ریڈکل کو کور کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کولیو رائزہ چھیک ہے کولیوٹائل اور کولیو رائزہ تو یہ دو ایڈیشنل کورنگز ہیں یہاں پر تھوڑھی بہت نظر آ رہی ہے نہیں بلکہ نہیں نظر آ رہی اس میں بھی نہیں نظر آ رہی چھنکہ تو یہ اگر یہ پلومیول اللہ پارٹ ہے تو اس کو یوں کور کرے گی یہ کورنگ یہ کولیوب ٹائل ہوگی اور اس کو کور کرنے والی کولیوریزہ ہوگی so this is all about the structure of مونوکورٹ اور ڈائیکورٹ جی جی یہ مچھور سیٹ کا structure ہوتا ہے آئی ہوپ سمجھ آیا ہوگا اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑا سا چیزیں ہی ہیں جو دیکھی بھی نہیں ہوتی کبھی اس لیے بارٹنی جو ہے وہ دیفیکلٹ ہوتی ہے تو گراس